برپاری کے موصل میں یہاں پر ڈرائیو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے برپاری میں ڈرائیو کرنے کا بہت ہی مزید ہے تو کوئی ایسی جگہ آپ کو لگی ہو جہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو ڈیر اور خوف محسوس ہوا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے یہاں پر گاڑی گزر رہی ہے تو اس طرح کی جگہ سے ڈرائیو کرنا مشکل نہیں ہوتا اسلام علیکم قائز اس وقت میں شادہ سے کیران کی طرف جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک ڈرائیور موجود ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ڈرائیور کی زندگی کس طرح گزرتی ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے گزاتا ہے ڈرائیونگ کے دوران انہیں کس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہوتی ہے اور اس وقت بھی شدید ترین برباری ہو رہی ہے یہاں پہ اور سنو فال جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے اور اس کے باوجود ہم اس سے روڈ پہ محفظ رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے نلن شادہ سے اس وقت ہم کیران کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا اریا جی اچھا کچھ بتائیے گا نا آپ نے بارے میں میں بیس سال سے اس روڈ پہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں پہلے مارے پاس ٹراک ہوگا کرتے تھے پھر بسیں پھر میں نے یہ گاڑی لے لی تو ہم ساتھ ہی گاؤں ہیں اپنا جام رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کی گاؤں ہاں شیخ بیلا اچھا شیخ بیلا گاؤں کا نام ہے ٹھیک ہے نام کرks ہیں لیکن اس محصول میں ہم گھار نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ باتیں تو صبح واپسی پر ہم گاڑی نہیں ملتی ٹھیک ہے اس کی وقت ہمیں ہوتل پہ ہوتل پہ رکنا پڑھتے ہیں کس کس طرح کا ملتا ہے سردی ہے بس طرح کا کمی نہیں ملتا کھانا اچھا نہیں ملتا ٹھیک ہے روڈ کی عالت بھی ٹھیک نہیں ہے تو رات بھی باری ہیں یہاں پہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہیں تو اس تیر خود یہاں پہ ہمیں رکنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم کل مظفرباد سے ساتھ گیا رہا ہے ہم آئے ہیں تو آج بھی مظفرباد جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب بھی ہم مظفرباد جا رہے ہیں راستے میں چین ہم انہیں ساتھ رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس جگہ پہ ضرورت پڑے گی تو چین باندھ لیں گے ٹھیک ہے نہیں تو پھر آشتہ اس سے سفر ہو رہا ہے انشاءاللہ تین وزے ہم مظفرباد پہنچ جائیں گے تو اس روڈ کے بارے میں کیا کہیں گے روڈ کی عالت بیل کب فارغ ہے ہمارا روڈ بہت خطرناک ہے تو اسی روڈ پہ آپ کو کتنا عقصہ ہو گیا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے عرصہ بیس سال تو کوئی ایسی جگہ آپ کو لگی ہو جہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو ڈیر اور خوف محسوس ہوا ہو بلکل ہیں تین چار جگہ ہیں در راستے میں دواریاں جاناں والی جگہ وہاں پہ پتھر بہت آتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اوپر سے پتھر آ جاتے ہیں گاڑی گزرتی آئیٹ ہی اتنی ہے کہ پتھر کے آنے کی خبر ہی نہیں لگتی وہاں پہ بہت اشاری سے گاڑی گزارنی پڑتی ہے اگر ذرا پہت آتی ہی کریں گے تو نقصان ہے اچھا یہ بتائیں کہ کہ بھی آپ کو آپ کسی ایسے طوفان میں برپانی طوفان میں یا پھر کسی گلیشئر کی زرد میں آئے ہیں نہیں اللہ نے ہمیں بچائے آتے جاتے ہوئے دیکھیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کونسی جگہ ڈینجرس ہے تو ہم وہاں پہ اتیاد کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ کر گزرتے ہیں اگر حالات نہ ساز ہوں تو ہم رک جاتے ہیں اگر گزرنے کا ٹائم چانس ہو تو ہم وہاں سے جلد جلد نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں سے گزر جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ اس سے کتنا کمال لیتے ہیں یعنی کہ ڈرائیونگ کر کے آپ کتنا کماتے ہیں شکر الحمدلہ بس آپنا گزر بسر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے یا پاپا کی ہے آپ کے پاپا کی ہے میرے وال صاحب کی گاڑی ہے ٹھیک ہے جی جی میرے وال صاحب کی ہلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی میرے وال صاحب کی صحیح ہے تو اس برپاری کے موسم میں ڈرائیونگ کرنے کا کس طرح کا ایکسپرینس ہے کیا لگتا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے برپاری میں ڈرائیونگ کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے لیکن جب ڈینجر سرزی سے گزرتے ہیں تو وہاں سے بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے پتر کرنے کا خطرہ ہے سلائیڈوں بغیرہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور سواری بھی کم ہوتی ہے نوڑ پر سلپنگ بغیرہ بہت ہوئے جس کی وجہ سے پریشانی عالم میں گزرنا پڑتے وہاں سے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کان کونسی گاڑیاں ڈرائیو کی ہیں مطلب کہ کس کس طرح کی سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی گاڑی سب سے پہلے میں نے ٹرک چلائے پنجاب میں ٹھیک ہے ٹرک اس کے بعد ہم نے بسیں لے لی تھی ٹھیک ہے راکٹ بس چلائی اس کے بعد ہم نے دوسری ایک نشان بس لے لی ٹھیک ہے پھر شوک پڑ گیا ایک جیپ لے لی وہ بھی ابھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد اس گاڑی کی مجھے شوک پڑ گیا ابھی سال ہوا یہ گاڑی میں نے لی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بس چلا رہے ہیں اپنے شوک سے چلا رہے ہیں باقی گاڑیوں کا کام وغیرہ ہمارے روڈ کی آلت نہیں ہے اہم ادھر گاڑی کام بہت نکالتی ہے اتنی عام نہیں ہوتی جتنا گاڑی کام نکال لیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم خود چلاتے ہیں ٹرائیور وغیرہ کونی ساتھ رکھتے ٹرائیور کنی ساتھ رکھتے ٹرائیور کنی ساتھ رکھتے اچھے یہاں پہ کاریں بھی آجاتی ہیں یہ کار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کسامنے سے آرہی ہیں اس طرح کی جی جی یہاں پہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں انہیں رکھی ہیں آپ نے استعمال کے لیے بھار سواری کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آج کار گاڑییں نہیں آتی ہیں بسیں وغیرہ تو یہ چار پانچ لوگ ساتھ بٹھائے اور چلو شاہردائی کی طرف کوئی اسپتال جا رہے ہیں کوئی عدالتوں میں جا رہے ہیں تو یہ گاڑیوں کو لے کے آجاتی ہیں ٹھیک ہے ہلو باریکم سلام اے آرہے ہاں سی کھڑی ہیں بچو خواہشہری خواہشہری کھڑی ہیں بچو ہے نیا خواہشہری کھڑی ہیں بچو ہے نیا ٹھیک ہے پتر اسے جیسے یہ بلکل سامنے سے میں دیکھ رہا ہوں ایک پاڑی نظر آ رہی ہے ہاں سے دیکھتی جی میں خواہشہری جی میں پہتے ہیں میں پہتے ہیں اس کو ہی جگہ اسے ڈرائیو کرنا مشکل نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارا ایکسپیریس تجربہ چھو بیس گھنٹے ہم اسی روڈ پہ ہیں ہمیں کوئی دشواری نہیں لگتی ٹھیک ہے جب کوئی نئے آدمی آتا تو اس کے لئے پرشانی تو بنتی ہے وہ دیکھ کہ ہی گبر آ جاتا ہے اہا ہاں یہ تو ہے ہمیں پاتا یہاں پہ کس جگہ پی ہے ہمیں تو روڈ کی ہے کہ اور کی خبر ہے پہ کس جگہ پہ کیسا روڈ ہے اس لئے آپ کو آئی ڈیا ہو جاتا ہے ہمارا آئی ڈیا ہے جو نئے آدمی آتا ہے اس کے لئے بہت بشواری ہوتی ہے وہ دیکھ کہ ہی گبر آ جاتا ہے بہت بہت شکری آپ کا خیال جناب جی ناظرین یہ آپ نے یہاں نلم ویلی شادت سے زفرباد کی طرف جانے والے ایک ڈرائیزر کی گرگو سنی انتائی مشکل روڈ ہے برکباری کے موسم میں یہاں بھی ڈرائیز کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے روڈ بند ہو جاتی ہے اور روڈ کے بند ہونا کی وجہ سے خاصے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہے ان کی خطروں سے بربور زنگی اور اس کے کنان بھی اس کیرن کی طرف اس خطرناک روڈ پر خطروں کے ساتھ کھلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی ہے زنگی زنگی کو انجائے کرو زنگی کو جیو زنگی گگزارو نہیں